اللہو 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 پانی نہیں پہنچ رہا تبلیہ جماعت میں اختلاف اب باس صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مختصہ اب تبلیہ جماعت دو عیسو میں تقسیب ہو چکی ہے کون سی جماعت میں جانا چاہیے ہماری مزید نزبات پر بہت انتشار ہو رہا ہے مہرمانی رہنمائی فرمائے بھائی میں چھوٹا آدمی ہوں اتنے بڑے لیول پر اگر اختلاف ہے تو میں کہاں سے بیٹھ کے اس میں آپ کو ہدایت دوں گا تو جن بزرگوں پر آپ کو اعتماد ہے انہی سے رابطہ کریں اس سلسلے میں انتشار نہ پھیلائیں جو جس میں جا رہا ہے اس کو جانے دیں انتشار جب ہوتا ہے جب کوئی جا رہا ہے تو آپ گھشیٹنا شروع کر دیں ادھر کیوں جا رہا ہے ادھر کیوں نہیں جا رہا تو یہ آپ بڑوں سے رابطہ کریں اس سلسلے میں توبہ کا طریقہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کیسے کریں بھائی اللہ کے سامنے دو رکت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں اللہ کی حمد و سرہ کریں پیغمبر پہ درود پڑیں اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں روئیں رونا نہیں آتا رونے کی صورت بنا لیں اللہ اسی کو قبول کر لے گا اور اللہ سے کہیں اللہ میں نے جتنے گناہ کی ہے جو آنکھ سے شرمگاہ سے کان سے زبان سے وہ گناہ جن کا تیرے حقوق سے تعلق ہے وہ گناہ جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق ہے تیری مخلوق کے وہ گناہ جو چھپکے کیے وہ گناہ جو میں نے علانیتا کیے چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو اے اللہ میں سب سے دل سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں تجھ سے عظم کرتا ہوں کہ آئندہ میں نہیں کروں گا اس طرح سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور دل میں نیت بھی کریں کہ میں نہیں کروں گا اور وہ اسباب بھی چھوڑ دیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ سچی توبہ ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا البتہ جو حقوق لباد ہیں کسی کا قرضہ لے کے کھا گئے ہیں تو وہ دینا پڑے گا آپ کو اور دوسرا یہ ہے کہ بہنوں کی وراثت وراثت نہیں دی تو وہ دینی پڑے گی اسی طرح جو فرائض واجبات چھوڑ دی آپ نے ان کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو